اسلام علیکم کیا حال چلے آپ کا سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں دونوں ریڈ کلر کے نا کپڑے پہنے کے سوئی ہیں دونوں نے سیم کپڑے پہنے ہوئے اور آئیشہ کا ذرا سٹائل چیک کریں سونے کا کدھر پلو کے اوپر جا کے سوئیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھتی ہے اور ادھر آکے آدھی اس پلو پر آدھی اقصہ کے اوپر ہو کے سوئیے ہوتی ہے کبھی کبھی اس طرح بھی کرتی ہے برلہ بھی نا اقصہ کو بتایتا ہوں مجھے کام جانے اقصہ اقصہ صحیح رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے نا ہم لوگ نین پوری کر لیں ابھی میں جانا ہوں کام تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا جس دن کہ میں نے گاڑی واش کروا لی ہے اس دن کی بارش بھی بیچہ رہی ہے ایسا میں گاڑی کو واش کروا کے آئے ہم نا جس دن مواش کروا لی ہے اس دن ہی رات کوئی نہ بارش ہونے لائک پڑی دھوپ ذرا چیک کریں آج کتنی تیز قسم یونیکلی ہے ویسے اتنی چوبنی رہی اور دوسرا میری گاڑی بچاری کا سین دیکھیں 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 میں نے واش کروا ہی ساری اس طرح کی ہوگی اوپر سے جتنا میں بلیک کلر گاڑی کا لے کے سی باہر تک سلیپ ہو رہا ہوں پشتاتا ہوں نا مجھے پتا میرا دل کرتا ہے کبھی کہ میں گاڑی کا کلر چینج کرنوں لیکن آپ نے یہ والی گاڑی جونسی ہے نا میں جتنی کچھ ٹھیک 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 پر واہ لی ہے یہ سارا کچھ اپنے صاحب کا گاڑی ہے نا اب دل نہیں کرتا اس کو چینج کرنے کا گرمیوں میں سب سے پہلے نا گاڑی بیٹھ کے نا یہ شیڈز لگانی پڑتی ہیں نہیں تو اتنی تیز دوپ اندر آ رہی ہوتی ہے نا کہ بندہ گاڑی میں آتی بیٹھتے ہیں ساری نا باس ہوئی پہلے میں ایتر بھائی لگائی اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی کے اندر اتنی یونسی نے سکرین کی پر مٹی لگی اس کو بھی الکا پھلکا جونسا نا صاف کر لیتے ہیں لیں جی یہ بھی ہو گی صاف ایک تو میری زندگی کا کوئی بھی کام میں نے کرنے جانا ہونا صحیح بات ہے کوئی سب کی خال پھول جو مجیل میں نہیں ہو جی در گاڑنا چلتا ہو تو سب سے پہلے مجھے ایٹی ایم پر آگے پیسے نکالنے پ� میرا نا سیریزلی اس روڈ سے جانے کا بہت کام تل کرتا ہے ایک تھی سڑک ٹوٹی ہے دوسرا اس روڈ پر نا ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے بارال مجھے جونسے کام ہیں وہ اکسر وہ یہاں کے پڑھتے رہتے ہیں پھر مجھے یہاں سے جانا پڑتا ہے ابھی میرا یہاں سے جانے کا مقصد یہ کہ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے والے تھے دوسری سایٹ سے جاتا تو ایٹی ایم سے پیسے نیتے نکالنے پڑھیں لے جی فائلی مل گیا مجھے لیپرڈ کا آفیس گاڑی نکالنے لگا تھا میں نے پیچھے کوئی گاڑی لگایا کہ آپ جب تک ہی آئے گا نہیں پتا میں یہاں پہ فسا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ ہم دلہ میں ٹھیک 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 ہوں گے آپ دونوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سوئے ولوگ بناتے ہیں جب مجھے کام ہوتا سوپر سوپر میں باہر جانا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو ولوگ بناتے ہیں دونوں کو آگے ٹھیک ٹھیک ہوں گا میں چلا جاتا ہوں آپ نے مجھے کہا کہ پارسل کروانے جانا ہوں میں نے پتہ کیا تھا میں نے کہا یہی نانو ایک دا موٹھا تو کہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں کہاں گئے ہیں یہ دونٹے پھر رہی ہیں ہوتا ہے ویسے اگر میں نہ پتہ کے جاؤں تو ایک دن ایسا ہی ہوئے میں اٹھ کے بیٹھ گئی مجھے تھا یاد ہی نہیں تھا آپ نے مجھے بتا کے لگے دیتا میں اس کو یاد ہی نہیں اٹھ کے اس نے مجھے گیا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا علیہا ہے میٹرس کو مجھے بھی نہیں پتہ یہ کیا ہوا یہ سا رہ گیا تو اگر آپ کی پاس ہوئی دا آگا تو اس کو سٹج کر دینا نہیں تو سارا آگے تک کھل جانا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو یہاں پہ سٹچ کر دیں ٹھیک ہے نہیں اس کو سٹچ کر دیں تو سارا آنڈ تک کھل جانا ہے ساری شیپ خراب ہو جانا ہے کیا لگا میں پہلے نہیں والٹ لگا میں اٹھ کے دیکھا تو ساتھ کپڑا پھٹا ہوا تھا ہنجی پائنل کیچے ہیں اٹھ جائے گوڈ مارنگ بول دیں ماما اور بیرے گوڈ مارنگ بول دیں بول لیں گوڈ مارنگ نہیں اب بھی تو بہت سوستی میں کوشش کرتا ہوں آج پہین چھوڑے پہین گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ آئے میرا پہلا بچا ماشااللہ آئی لابی بول دیں آئی لابی بول دیں صحیح یہ ابھی بھی پتے آپ کو صحیح یہ بول دیں یہ گوڈ مارنگ کچی 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 تم نکوہ سایو نا نا اسنا نہیں آپ نے پہلا بچاو میں آپ کو کچھ کروں آجو ادھر دوب چیک کر رہی ہے کتنی کڑاکیاں کی نگلی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کیا سین بنتا ہے رات کو بارش ہو جاتی ہے صبح اتنی ہیوی قسم کی دوب نکل آتی ہے اسی طرح دین میں گرمی ہوتی ہے اور جو رات کو وہ تھنڈا فرمی ہوتی ہے نہیں نہیں اتنی گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو تو خیر ہی تھنڈا ہوتا ہے بارش کے بعد بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے کہ رات کو ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے گاڑی میں ہمیں بیٹھ کے ہیٹر آن کرنا پڑا آئیشہ کو بھی سردی لگ رہی تھی اور اکسہ کو تو کونی سے لگ رہی تھی اکسہ زیادہ مجھے لگ رہی تھی سردی کا یہ سینسہ جب وہ تو لگتی ہے آلی نے بھی ہارسلپ پہنے تھا اس لئے سردی لگ رہی تھی واہ کیا میوزک ہے واہ کیا میوزک چال رہا ہے آج یہ نہیں کرنی تیر لیتا ہے ٹینک بنایا تو مہنگو ٹینک بنایا چلو دوبارہ موزک بجائیں چلو آئیشہ کہہ نہیں نہیں کرتا یہاں پہ آج ہم نے بنایا ہے مہنگو والا ٹینک میرا جامی شریف پینے کا نہیں دیل کرتا اور میں مزے کی بات دا ہوں یہ ہماری رمضان کی ایک ہی پوزل ہوگی وہ بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جامی شریف زیادہ ٹینک کا آتا ہے ہاں بالکل ٹینک کا اچھا لگتا ہے بھگو کے رکھیں بھگو کے رکھیں آلو میں نے کٹ کے بھوائل بھی کر لیا ہے ان کو کٹوں گی اور اسے پرائی ہو رہے ہیں ہمارے جو افتار ہیں وہ ریڈی ہو گئی ریڈی ہو گئی ریڈی ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ رکھا ہوتا ہے اس لئے مجھے اکثر بولیں مسئلہ ہے کہ موہ بلکل خوشک ہوا ہوتا ہے ابھی اس ٹیم موہ بلکل خوشک ہوا پڑا ہے جو سا گلہ بھی اس طرح ہوا پڑتا ہے اس لئے نہیں بولا جاتا ابھی بھی پڑھتا نکل گیا موہ سے اکسان ہمیں کٹھا ڈالکہ ہے یہ ٹھوڑا سے چھوڑا سے ٹھوڑا پانچ پھوڑے ہیں سا سمو سے اور فرائیز اسی سوئی افتاری ہوتا ہے افتاری میں فرائیز کی خلیطی سے نہ تو کھانے جائیں لیکن دل کرتا ہے لیکن کھا ہی جاتی نہیں یہ دیکھیں کہ ان کے کچھ دو سمو سے ہیں یہ بڑے مشکل سے ہتم ہوتے ہیں ابھی اپنی فریش کھول کے دیکھتا ہوں مجھے اس دیسی گی کو دیکھتا ہوں کیوں خوشی ہوتی شاہد میں زندگی کا پہلے پاڑ نکالا ہے اس لئے اکسا مجھے کہہ رہی ہے دہی اور صحیح بات ہے ابھی آپ لوگوں کو مزے کی باہر بتاتے ہیں ہم نے سارا ولوگ نہیں بنایا ابھی درمیان میں اتنے برطن تھے ہم دونوں نے ملکے واش کیا کیچن پورا نیٹ اور ٹلین کیا اور برطن کس طرح واش ہوئے ہیں بتائیں اکسا پانی گرم کر کے برطن تو لے ہیں کس طرح سے کی ہیں ہم نے بڑے مشکل سے کی ہیں آدھے میں نے کی ہیں آدھے میں نے کی ہیں اصل میں ہماری مشین کا بھی نہیں تھا پتہ کون سی یوز کرنی ہے کون سا برطن یہ اس کی وجہ سے برطن زیادہ خراب میں نے کر دیئے تھے کیونکہ میں یہ اندر لگا اکسا تم چاری پیچھے کھڑی دیکھتی تھی کہ کار کیا رہا ہے اکسا پانی گرم پانی کر کے برطن واش کر کے بلکل کچھن نیٹ اور کلین کیا تو اس کے بعد ہمارا دل کیا کہ افتاری بنائیں کچھن میں اس سے پہلے تو ہم نے کچھ ہی نہیں کر رہے تھے اور سپیڈ اور سپیڈ کریں آپ نے رکار بنانا ہے ایک منٹ اور دس ٹوماٹر والے کے کچھن کچھن نیٹ کرتے کرتے ہی نا تھوڑا ٹائم ہو گیا تو لوگ کچھ نہیں ہوتا ہے کچھن میں تو پھر نیٹ کرنا آپ دیکھیں کتنا ساف ستھائی دیکھیں ساری سٹینڈ میں پلیٹس یہ جگہ ساری ساف دیچ کی ہے ساف دودھ والی دیچ کی ساف یہ ساف نیچے سے فرش ساف سب کچھ تو کر دیا ہے پھر نکالی ہے جب یہ دیسگی بنایا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو اویلی ہوگی تھے تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ کم از کم جب ہم اس طرح کام کر رہے تو شیٹ ہی لگا لیا کرو شیٹ ہی لگا لیا کرو کھانے والی شیٹ ہی لگا لیا کرو دوں آپ کو شیٹ دوں شیٹ لگا کیا میرے بچے کو اگے میں نے اسے لگنے آپ کھانے کیوں نے اسے لگنا بچے fil dich میرے بچے کو اگر اسے لگنے کیوں نے اسے لگنے کیю gekو ہائے پاگےانی یہ بچے یہ کیا ہے یہ میرے بچے کو یہ آیشہ سموسا یہ پاپے سموسا یہم آمد اور یہ آیشہ بھائے سمر شنون یہ آیشہ کیا ہے اس کو پتاد ہو ہے کہ آپ میں باپ کے ص stamina بھائی کے بھائی کو سکتے ہیں یہ باتیں تھیا کریں بھائی کی در ہے ہلو اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی اور بچے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچے دیکھتے ہیں دیوانی ہو جاتی اس کو دل کرتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ باتیں کروں میں کھیلوں اس کو بیئی دیکھتا ہے اس کو بیب اور دن ہزتی ہے اسا کو کھل سے کھل کرتا ہے یہ سوچتے ہیں اگر چل رہی ہیں سوچنا ہوتے ہیں کہ اس کا فرسٹ ریاکشن بیبی کو دیکھ کے کیا ہوگا اگر ہسپیٹل میں جب ہم بیبی کو گھر لے گئے تب اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہاں میں نے سارے ایک ایک آپ لوگ کے ساتھ اس کی چیزیں شیئر کروں گا جب بیبی فرسٹ ٹائم روتا ہے یہ کیا کرتی ہے اور ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں گھر لے گی آتا ہے تو کیا کرتی ہے جب بیبی جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے ریاکشن میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا اور مجھے پتہ ہے کہ بہت ہی مزے کی ریاکشنز ہونے والے ہیں لینے جی ہمارے دہی بلے جو ان سے ہیں بڑے ہی خوبصورت کر کے ریڈی ہوگئے ہیں اس کے سپون کون سا رکھتے ہیں اکسا یہ بھلا چلو جی باہر باقی جو ان سے ہماری افتاری لگ گئی ہے اور بس دہی بلے رہ گئے ہیں اور کیا چیز لے کے آنے والی ہیں ہاں پلیٹ ایک ہی رکھئے دہی بلوں کے لئے ٹھیک ہے خجوریں ہماری ختم ہو گئی ہیں یاد ہی کوئی نہیں مجھے رہی اکسا نے مجھے کہا بھی تھا کہ خجوریں لے کے آنے مجھے یاد ہی کوئی نہیں رہی یہ نا یہاں پہ بیٹھے دونوں انجائے کرنے لگی ہیں دودھ بھی آئی ایسا دودھ بوائل کر رہ دیا نماز پڑھ کے میں تقریبا نہیں ہی یہاں پہ کوئی آدھا گھنٹہ لیٹا رہا ہوں اب بٹھا ہوں پانسو دار ہے یہ اگلی مینے کی بات ہی ہے ابھی نہیں ہے میں ہوں نہیں دیتا خیر ہے کل لینا کل لینا باقی میں نے جیس طرح لیا تو اس طرح مجھے واپس دے جاتا ہوں میں نے جیس طرح لیا تو اس طرح مجھے واپس دے جاتا ہوں میں نے یہ لیا تھا آپ سے دوسرے بھی دوزار دیں وہ بات کی بات ہے ابھی ٹائم لے یہ بھی نہیں ملنے میں بتا رہا ہوں جائے لے لینا پھر زبردستی میں تو نہیں دوں گا والٹ میرا آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہوتا ہی کھال دی اپنے پاس کم بھی نہیں ہے ایٹی ایم پہ پہلے جانے پڑھتا ہے وہ رولا کوئی نہیں ہے چلیں پندرہ سو کٹ لیں چلیں ہزار تو ایک منٹ پکڑیں میں نے کٹھے لینے یار ایک منٹ پکڑیں میں پاکٹ سے نکال میں نے کٹھے لینے میں نے کٹھے لینے میں نے کٹھے لینے پورا ہے کہ نہیں پورا میں نے کٹھے لینے یہ ایک اور یہ دو اور یہ تین یہ تین یہ دو ہیں یہ دو ہیں میں نے دیں یہ پکڑو یہ پکڑو پکڑو یہ لے ہاں ہاں پپا کی سائیڈ نہیں لیا ہاں پپا کی سائیڈ نہیں لیا آپ نے مو دیکھیں پورا پتہ کہ میں نے کیا کیا ہے آپ کے یہ دے دیئیں ماما کو یہ آپ کرو میرے میں نے اس سے ہزار ایک دفعہ لیا دو ہزار میں نے ایک دفعہ لیا تو آئے تین ہزار جنسا میرے اوپر ادھار تھا بہت بڑا وہ فائنلی فائنلی میں نے اتار لیا یہ کرزہ تھا ایسا کرزہ آپ کو ہر ٹائم سننے کے لیے ملتا ہے میرے بھی آپ نے پیسے دینے میرے بھی آپ نے پیسے دینے آگے ہیں بس یاد رہنا ہے کہ آپ نے پیسے لے لیا ہے واپس کرزہ آپ نے لے لیا ہے اب موبائل کا کور آپ نے خود ہی لینا میں نے نہیں لے کر دینا یہ سہول ہے کہ اپنے پیسے اس کے ٹھیک ہیں جو میرے وہ بھی اس کے ہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے میرے میرے اور آپ کو بھی میرے واقعی صحیح بات ہے ہم دونوں کے پیسے ایک ہی ہیں لیکن میں جان کسی اس کو تنگ کرنی نہیں کر رہا میرے میرے ہی ہیں میرے بھی آپ کے ہی ہیں میں لے دوں گا آپ کو کور ٹینشن نہ لیں ایک تو صحیح بات ہے یہ دھرتی میں مارے کپڑے نہیں یہ والے ختم ہو رہے سردی گرمی چھائی مکس ہوئے پہ آج ایسا مقادن کا کام آپ ہر روز کہاں سے نکال کر اتنے کپڑے رکھتے ہیں صحیح بات ہیں سردیاں والے ان کو رکھیں سردیاں والے چھائیڈ پہ اور دھرمیاں والے نکال کر میں ہینک کروں گی تو اپنی گلہ دسی جاری ہیں انہوں صرف ایک کی گل پہ یہ کو کومیلن شرد بہت پسند آئی پہ یہ ہیں میں خیلت واشٹ کرنے والی ہوگی ہاں وہ گھلی پڑی ہے واشٹ کرنے والی وہ ابھی کان سے آگی کو کومیلن شرد تو وہ بہت پسند آئی کومیلن شرد اندر آتے ساری کہہ رہے ہیں کہ کو کوموو والی شرد پہن نیگ کو کوموہ والی کی ہاں میں افتاری کر رہا ہوں میں پتہ نہیں کہہ تردلنا سب سے تبہلے یہ بیگ جائے گا اوپر پہلے بھی ایک اوپر رکھا ہے اس کے اندر سارے فینسی ڈریس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر میں نے آشکی بھی رکھے ہوئے تھے آشکی نکال کے ادھر رکھ دی ہیں یہ سارے علماری کے اندر ہنگوں گے اب آپ نے بتا کہ میرے سارے سویٹر اور جیکٹس جو بھی ہیں نا وہ ساری آپ نے ادھر سیٹک کے اندر رکھنی ہے ہاں چلے ٹھیک ہے ہاں جی کونشہ پہننا ہے یہ دیکھے کسی فراک پہننا ہے اس کو اتنے فراک پسند ہیں بہت ادھر سند ہے اس کو کہتی بس مجھے فراک پہنناتے رہا شرٹس وغیرہ ایسی کچھ نہیں میں نے پہننی کی بچے نے عید کی شاپنگ بھی کھنی ہو رہے ہیں آئی بابا کہتے ہیں عید کی شاپنگ کرنی ہے عید کی شاپنگ کرنی ہے واو میں کوئی شاپنگ کرنی ہمیں وہ ہی چاہیے ہیں کوکو ملان دوانے والے کپڑے آپ اس کو لے کر دیں گے نا جب فراک وغیرہ یہ چوز وغیرہ پھر کہیں گی جو پہننے میں وہ گندے ہیں اس طرح ہی کرتی ہیں ہاں میں لے کر آتی ہوں کچھ کپڑے ایک سائنڈ لائکے اندر اہدی کچھ کیا ساری ہی ہو گئے میرے خیال سے اپنے ہیں بھی موٹے موٹے کپڑے اتنی موٹے موٹے وہ جیکٹس وغیرہ اور تھی میری کچھ شرٹس تھی اس میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکسر یہ پیٹی وغیرہ یا باندھ کے رکھ دیتے ہیں بیگز بھی اکسر کے خراب ہوئے ہیں تو یہ سائٹی وغیرہ سسٹم ایسے ٹھیک ہے جب دل کرے اس میں سے نکال کے پہنن بھی لو ہی نا جیسے کال بھی سردی وی بی تھی وہ باری شہاری تھی جیسے آشاء کو نکال کوئی جیکٹ پہنانی ہو ہاں جانے سے نکال پہنانا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم آیا تو یہ نا کہ ہم گاڑی میں اکسر چلی جاتے ہیں فالک جن پر میں نے کئی بار پیدل چیتل جانا ہو پھر بندے کو بڑی سردی لگتی تو چلو اس میں پڑی ہوتی ہے بندہ نکال کے پہن لیتا ہے بند کر دوں بس ایک یہ ہماری سے وکری روسی پھر رہی ہے مو دیکھیں مسئلہ کیا چل رہا ہے مسئلہ اس کا کہتی یہ والی فراک نہیں پہننے یہ والی پہننے یہ والی اکسر کو آکے نکال کے کہہ رہی ہے یہ فراک میں نے پہننے بندہ جائے یا پھر کوئی فنکچن وغیرہ پھر بندہ پہننے ایدہ پوچھ لے کہ ایدی شاپنگ کرنی ہے نہیں کرنی اس میں سے پنا دیں بس میرے صبر نہیں ہو رہا آج ہی اید کر لیے آج ہی کر لیتے ہیں باقی یہ آپ سے ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اکسر کو انسٹاگرم پر فالو کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ابھی بس کپڑے رہے گا اکسر سیٹ کر کے رکھ رہی ہے ہمیں دیجئے پھر اجازت بلکل آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرم پر ضرور فالو کرنا ہے آج ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آشہ وید موم اور پھر دیں اجازت اللہ حافظ بائی بائی کاتو وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس میں سے کرنے اپنی مرزی کیا رہی کون سے پہننے ایک منٹ کون سے پہننے یہ والے پہننے اللہ حافظ